پیارے پہنو بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لفق آپ کو صدا سلامت رکھیں تصور کے مکمل ہو جانے کا عمل آج آپ کو بتا جائے گا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے جو میں نے یکسوئی قلب کا عمل آپ کو بتایا تھا بہت آپ نے پسند کیا دیکھیں یہ جو آن میں آپ کو تصور کے مکمل ہو جانے کا آج میں آپ کو تصور کی دنیا کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ مت سوچیں کہ آپ کوئی تصور قائم کرتے ہو کسی بھی دنیا میں چل رہتے ہو وہ بھی ایک دنیا ہے خواب کی کیا دنیا نہیں ہوتی آپ خواب میں کہیں پر بھی اوڑ رہے ہوتے ہو کہیں پر بھی جا رہے ہوتے ہو کہیں کچھ کہا رہے ہوتے ہو اگر آپ رات کو خواب میں دیکھو خواب میں سوچ کے سو جاؤ کہ آپ نے اپنی رخانی چیک کرنی ہے نا اپنی طاقت چیک کرنی ہے آپ خواب میں سوچو کہ آپ خواب میں اڑتے ہو آپ کے پر ہیں اگر خواب میں آپ خواب میں واقعی اڑتے ہوئے نظر آؤ یا آپ کے پر نظر آئے تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کی روحانیت بہت طاقتور و بہت مضبوط ہے یہ ایک بہت بہر عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک شخص کو بٹھا لیں یہ کسی بھی شخص اگر آپ کے بیٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی گردن کے پیچھے پچھلے حصے پر بالوں کے جو گردن کا درمیان اس حصے پر آپ اچھی طرح ایسے اور سے اپنی نظریں گاڑ گئے اس کے پر ٹک کر آپ اس کو دیکھیں اپنے دل میں مضبوط ارادہ کریں کہ وہ شخص مڑ کر آپ کی طرف دیکھے گا تو ایسا کرنے سے جب آپ کر اس شخص کے روح کا تعلق جب قائم ہوگا تو پھر یہ ہوگا آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم پڑھتے رہنے بس یہ پڑھتے جو دیکھئے گا وہ شخص ضرور آپ کی طرف مڑ کر دیکھے گا تصور کا عمل یہ تصور کو مکمل کرنے کا عمل بتا رہی ہوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کا خیال اپنے نقش میں جمع لیں اپنی آنکھوں میں جمع کر بلکل آپ ایسے اپنے آپ کو ڈیلہ چھوٹ دے جسم کو بلکل آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانہ یہ پڑھنا ہے آپ یہ جمع کر آپ نے دیکھنے لگ جانا آپ اپنے خیالوں کو ایک جگہ جب روک دوگے اپنے لب و لہجے میں حکم دوگے اس روح کو تو وہ فلان وقت تم سے ملے یا فلان کام فلان وقت کرے ایسا کرنے سے وہ بھی اس وقت اسی لمحے وہ کام کرے گا آپ اپنی روح سے تلق جب قائم کرتے ہو اور روح کو آپ کسی تک پہنچاتے ہو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ فلان انسان کو میں نے ملنا تھا فلان وقت پر اس کو کوئی میرے پاس پہنچے تو اسی وقت اسی لمحے آپ کے پاس ضرور اگر آپ کے دن میں کسی بارہ بجے کسی کو ٹائم دیتے ہو کہ پرہائی کرنے کے بعد آپ کا تلق جب روشن زمیری ہوتی ہے تو جب آپ کا تلق قائم روح سے ہو جاتا ہے تو پھر آپ بارہ بجے اس کو ٹائم وہ پورے بارہ بجے آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو کیا اپنی روح سے کہا تھا انسان لیٹ ہو جائے گا لیکن وہ کبھی لیٹ نہیں ہوگا آپ فلان کام کریں ایسا کرنے سے وہ ضرور آپ کا حکم بجے لے گا آپ کا حضرت منشاہ جو آپ کام کرو گے وہ سر انجام دے گا جب یہ حالت ہو جائے کہ آنکھیں بند کر کے جیسا چاہو تصور میں خوب روشن زمیری کو قائم کر لو واضح دیکھ سکیں تو عمل پورا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست عمل آج میں آپ کو بتائیں پرنا آپ نے کتنے دن پڑنا ہے کتنے بھی دن آپ پڑ سکتے ہو اکیس دن تک اس کی میادہ تین چلے آپ کر سکتے ہو اکیس دن کا ایک چلا ایک مہینے میں اکیس دن دوسرے مہینے میں اکیس دن تیسرے مہینے میں ایک میرے بھائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم محرموں کے دن عمل نہیں کر سکتے نہیں بھائی حاضرات نہیں کر سکتے یعنی موکلین پریوں کو غیرہ کی حاضر ہی نہیں کر سکتے عمل کی پڑھائی میں خلل پیدا نہ کریں ٹھیک ہے آپ جب مرضی عمل کر سکتے ہو آنکھیں بند کر کے جیسا چاہیں تصور کو آپ قائم کریں مکنہ تیسری قوت ہزار گناہ آپ کی جو بڑھ جاتی ہے جب جیسے مکنہ تیس اپنی طرف چیزوں کو کھیتے ہیں بلکل اسی طرح پھر آپ جو لوگوں کی لوگوں کو اپنی طرف کھیچنا آپ شروع کر دو گے اسی طرح آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہو لوگوں تک پہنچ سکتے ہو قوت ارادی کو مضبوط بنا سکتے ہو اس مشک کو جاری رکھیں کیونکہ دھیلی گرفت کام نہ دے گی یعنی کہ اگر آپ اپنی کمجوری مطلب کے کرتے ہو پھر یہ جو مشک ہے وہ آپ کے بالکل کام نہ آئے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو بلندی اختیار کرنا چاہتے ہو تو کم از کم ایک گھنٹہ لازم لگایا گیا تاکہ آپ کا تصور روح کا جو عمل ہے وہ قائم ہو جائے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی